میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں اور جتنے بھی ناعت کے شورہ ہے بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں جن جتنے بھی ناعت کے شورہ ہے بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں لکھتے رہتے ہیں سبھی نیکی بدی خوش رہے دو فرشتے ہیں ہر انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہیں ہر انسان کے دائیں بائیں بہت اچھا سن رہے ہیں تھوڑا سا سماتے ہیں آپ کی بلند ہو جائے تو میں بھی بلند ہو جاؤں گا ایک شاعر تک پہنچ رہا ہوں یقین جانئے آپ کے درمیان ننہ شاعر حمزہ غازی یہ وہ نام ہے مجھے یاد آتا ہے آپ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں ادھر جو پیچھے بیٹھے ہیں مولانا سے میری گزارش ہے کہ حضرت میں نام نہیں جانتا آپ اسٹیج پہ آجائیں یا تو قریب میں آجائیں بہت سارے لوگوں سے میری گزارش ہے ادھر آجائیں یہ جو سیڑھی پہ بیٹھے ہیں یا آپ سامنے آئیے ہیں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو دیکھ کر چارج ہونا چاہتے ہیں ہاں آئیے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ سب اپنے اپنے بی بیوں کے ایک لوتے شوہر ہے اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے ہاں بیٹھے رہے ہاں میرے دوستو حمزہ غازی اڑیسہ کٹک کا نام بہت چھوٹے عمرے میں میں حافظ جابیر شمسی صاحب کو مبارک بادی پیش کر رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ جس وقت میری شادی کے اندر حمزہ غازی نے شیر پڑھا میرے موڈی چچا یہ تو نے کیا کیا یہ اس طرح کا اس وقت مومنٹ تھا حالات تھے اور آج بھی یوٹیوب پر جا کر حضرتیں گوگل سے سوال کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولہ سے سترہ ملین اس کو دیکھا گیا اب تک جابیر شمسی صاحب چاہ جاتے تو کم سے کم سالانہ دس سے پندرہ لاکھ روپیا اس بچے کے حوالے سے یہ کما سکتے تھے پورے ملک ہندوستان کے اندر میں جاتا ہوں یقین جانی ہے میرے موبائل کے اندر آج بھی میں نے ایک اس کے اندر خانقہہ حبیبی بنایا ہے اور دنیا اس کو پلوک لشٹ کہتی ہے میں اس میں سات سو لوگوں کو آرام کرنے کے لیے بھیج دیا یقین جانی ہے کہ اس میں سے بیشتر ہوں یہ آئے گا بچہ جیسے پیدا ہوا پانچ سال کا ہوا چار سال کا ہوا تھوڑی سی آواز اچھی ہے والدین فون کریں گے حبیبی صاحب میرا بیٹا آٹھ سال کا ہے سات سال کا ہے نات بہت اچھی پڑتا ہے میں چاہتی ہوں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے حوالے رکھ لیجئے ایسٹی ایس پہ چلے جائیں خدا کی قسم کسی والدین کے اندر یہ جذبہ یہ حسرتیں نہیں جگتی کہ مجاہد حسنین حبیبی صاحب ناتب مصطفیٰ تو میں پوری زندگی پڑھوا لوں گی یا پڑھوا لوں گا لیکن سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اچھا حافظ قرآن بناوں گا عالم باعمل بناوں گا موفدی بناوں گا دین کا دائی اسلام کا سپاہی بناوں گا یہ دائیا لوگوں کے اندر عام طور سے نہیں پیدا ہوتا لیکن جاویر شمسی صاحب کا یہ بچہ یقین جانی ہے یہاں پہ ہم لوگ اشفاق بہرائچی مضمی الحیات اور دیگر تمام لوگ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اس طرح کی محنت ہم بھی نہیں کر پاتے لیکن حمزہ غازی کے بارے میں یہ صرف تعارب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یقین جانی ہے اچھا حافظ قرآن وہ بننے جا رہے ہیں جو عام طور سے دیگر حافظوں سے الگ ہے آپ صفحہ نمبر پوچھ لے آیت نمبر پوچھ لے کچھ بھی پوچھ لے تو میرے دوستوں وہ بچہ پڑھ سکتا ہے ساتھی ساتھ ناتے مصطفیٰ پڑھتے ہیں اسٹیز بہت کم کر رہے ہیں میں اس کے لیے مبارک بادیاں پیش کرتا ہوں عام طور سے یہ دیکھنے کو نہیں ملتا میں حمزہ غازی کو آپ کے حوالے کروں گا تھوڑا سا آپ چاہتے ہیں تو میں سنا دوں کچھ شیر تیار ہیں آپ شیر دیکھیں میرے دوستوں حضرت سنیں تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں کیا کہنی تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں وہاں تمہارے لہجے میں نوید بھائی تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں ذرا سی بات پہ تم کے اٹھا کر لے آئے ارے کلام پاک ہے اسکول کی کتاب نہیں ذرا سی بات پہ ذرا سی بات پہ تم کے اٹھا کر لے آئے ذرا سی بات پہ تم کے اٹھا کر لے آئے کلاب پاک ہے اسکول کی کتاب نہیں ہمیں مٹانے کی زد میں وہ یہ بھی بھول گیا ہمیں مٹانے کی زد میں وہ یہ بھی بھول گیا ہمیں چراغ بجتے ہیں بھوکوں سے آفتاب نہیں ہمیں مٹانے کی زد میں وہ یہ بھی بھول گیا ہمیں چراغ بجتے ہیں بھوکوں سے آفتاب نہیں تمہارے لہجے میں اردوں کا انتخاب نہیں یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں